نمسکار کسان بھائیوں سوگت ہے آپ کا چینل اگری اکاس پہ کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دسمبر کے مہینے میں پھول گو بھی کی کھیتی کی سمپور جانکاری دینے والا ہوں جیسے پھول گو بھی کیلئے پیوکت مٹی انت کیس میں بجدر اور اپچار پھول گو بھی کی نرسری کیسے ڈالیں کھیت کی تیاری روپائی کا صحیح طریقہ خاد اور اس پر شیڈیول خرپتوار نیانتران سچائی کا صحیح طریقہ لاغت اور کمائی تو پوری جانکاری صحیح بھی دینے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا چینل پہلی بارہ آ رہا ہے سبسکائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر میں آپ کے لیے کھیتی بڑی سے جنئی ہوئی ایسی ہی مہاتپون ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں پھل گو بھی کی کھیتی کئی طرح کی مٹیوں میں کی جاتی ہے چاہے وہ ریتیلی ہو چکنی ہو دو مٹ ہو کئی طرح کی مٹیوں میں کی جاتی ہے اگر آپ کو اچھا اوتھ پادن لینا ہے تو آپ کو ریتیلی اور دو مٹھ مٹیلی اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تب آپ کافی اچھا اوتھ پادن لیں پائیں گے جو مٹی کے پیچ مان ہے وہ 6 سے 7 کے 20 کا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اب بات آتی ہے کون چھے کسموں کا چناؤ کریں جو کی ہمیں کافی اچھا اوتھ پادن دیں دیکھئے دسمبر کے مہینے اگر آپ لگا رہے ہیں جو پہلی ہائیر بیٹ کسم ہے وہ ہے جے کے سیڈز کی ورشتی اس کا وجن جو ہوتا ہے ایک پھول کا 800 گرام سلے کر کے 1000 گرام تک ہوتا ہے یعنی اس کے جو پھل کا اوفت وجن ہوتا ہے وہ لگ بھگ 1 کلو کا ہوتا ہے اور روپائی کے 60 سے 65 دن میں جو ہے کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ کافی سفید ہوتا ہے اور سلف لائف بھی اچھی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کٹائی کے بعد کچھ سمیے کے لیے روک کر کے رکھتے ہیں دو سے تین دن کے لیے پھر بھی آپ اس کو روک کر کے رکھ سکتے ہیں جو ہماری دوسری ورائٹی ہے وہ ہے ایڈوانٹا کی کرشما اس کا رنگ جو ہوتا ہے بلکل دودھیا سفید ہوتا ہے وجن جو ہوتا ہے وہ 800 گرام تک ہوتا ہے 1200 گرام تک ہوتا ہے اور اس کی جو کٹائی ہے 55 سے 60 دن میں شروع ہو جاتی ہے روپائی کے بعد جو ہماری تیسری ورائٹی ہے وہ ہے کلوج کی مادھوری اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ دودھیا سفید ہوتا ہے اور اس کی جو کٹائی ہے وہ لیٹ سے آتی ہے 80 سے 90 دن میں کٹائی آتی ہے لیکن اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ پھول کا وزن کافی اچھا ہوتا ہے ایک پھول کا جو وزن ہے 10 کلو سے لے کر کے 2 کلو تک کا ہوتا ہے تو آپ ان تینوں قسموں کا چناؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو قسم آپ کے اریا میں اچھا اوتپادن دیتی ہو آپ اس قسم کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ بیچ کتنا رہے گا اور بیچ کو چاہیت کیسے کریں گے دیکھئے ایک اکڑ پھول وہ بھی کھیتی کے لیے اگر آپ اگیتی میں لگاتے ہیں تو 300 سے 400 گرام لیکن اگر آپ سمائے پر اس سمائے لگا رہے ہیں تو 200 سے 200 گرام بیچ کی ضرورت ہوتی ہے بیچ کو اپچائیت کرنا ہے اگر اس سے اپچائیت کر کے آپ چھایا میں سکھا کر کے جو ہے روحائی کریں گے یا ہی نرسری ڈالیں گے تب آپ کو کوئی سمسیا نہیں آئے گی اب بات آتی ہے کہ پھول گوبری کی نرسری کیسے ڈالیں دیکھئے آپ ایک ایسے کھیت کا چناؤ کریں جہاں کی کم سے کم دو سے تین گھنٹے دھوپ آتی ہو کھیت کی جوتائی کر کے مٹی کو بھرہورہ بنا لیں پھر شڑی ہوئی گوبر کی کھاٹ ڈال کر کے کیاری بنا لیں اور بیچ کو لگ بھگ ایک سے دو سنٹی میٹر کی دوری پر بھوائی کریں اگر آپ چھڑکاو بری سے کر رہے ہیں تب آپ ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کے چھڑکاو کریں بیچ بلکل آس پاس نہ پڑے اور بھوائی کے پچیس سے تیس دن میں جو نرسری ہے وہ روپائی کیلئے تیار ہو جاتی ہے بھوائی کے بعد آپ کو ترنت ایک ہلکی سچائی کرنا ہے پانی نہیں بھرنے دینا ہے اور آپ کو دھیرے دھیرے سچائی کرتے رہنا ہے بیچ سے پچیس دن میں آپ کو جو نرسری ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور تیس دن میں جو آپ کی نرسری ہے پوری طریقے سے روپائی کے لیے تیار ہو جائے گی اب بات آتی ہے کھیت کے تیاری کیسے کریں دو سے تین جتائی کریں کھیت کی مٹی بھر بھری ہو جائے تو اس میں سڑی ہوئی گوبر کی کھات ڈال کر کے دو سے تین جتائی پھر کر لیجئے جب آپ کا جو کھیت اچھے طریقے تیار ہو جائے تب آپ کو اس کی روپائی کرنی چاہیے اب بات آتی ہے کہ روپائی کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے پھولگو بھی کی جو روپائی ہے کسان بھائیوں وہ اس حساب سے کی جاتی ہے کہ اگیتی آپ لگا رہے ہیں یا پچھے تی تو اگر آپ دسمبر کے مہینے میں لگا رہے ہیں تب آپ سمیہ پہ لگا رہے ہیں تب کسان بھائیوں آپ کو پودھے سے پودھے کے دوری 45 سنٹی میٹر رکھنی ہے لائن سے لائن کے دوری 45 سنٹی میٹر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسی قسم لگا رہے ہیں جو کی جلدی تیار ہوتی ہے 55-60 دن کے پہلے کٹائی دینا شروع کر دے گی تو پودھے سے پودھے کے دوری 30 سنٹی میٹر رکھ کر کے لائن سے لائن کے دوری 45 سنٹی میٹر رکھ سکتے ہیں جو دوری ہے یہ قسموں کے انصار تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ خاد اور اس پر شیڈول کیا رکھنا ہے دیکھئے جب آپ روپائی کرنے جا رہے ہیں کسان بھائیوں اس سمیہ آپ کو ایک اکڑ خیت میں لگ بھگ 125 کلو ڈالنا ہے رائجنگ لیف فٹلائجر رائجنگ لیف فصلوں میں اس کا جو پریوگ ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 100% آرگینک فٹلائجر ہے اس میں آپ کو کئی طرح کے پوسط تک دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے primary nutrient nitrogen phosphorus potassium secondary nutrient جو ہوتے ہیں zinc copper iron boron sodium magnesium calcium اس کے ساتھ میں آپ کو micro nutrients بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو آپ ہر فصل کے ہر stage پر دے سکتے ہیں بھوائی کے ساتھ بھوائی کے بھوائی کے بھوائی کے بھوائی کسی فصل میں کسی بھی stage پر ڈال سکتے ہیں اور یہ چونکہ پوئی طریقے ارگینک فٹلائجر ہے تو اس کا پریوگ آپ ہر طرح کی ففلوں میں کر سکتے ہیں چاہے آپ کو فصل پھول ورگی شاگ ورگی اناج ورگی یا پھر آپ پہ گھر پہ پیڑ پودھے لگائے ہوئے ہیں آپ ہر طرح کی فشل میں اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پٹلائجر کو کھریدنا چاہتے ہیں سکرین پہ آپ نمبر دکھائی دے رہا آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو اپنا order ہے اسے پر بکاس کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ روپائی کرتے ہیں جو آپ پودھا ہے سردیوں میں اس ٹھے لے سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو NPK 19 19 19 19 کا کر نمبر اس کے بعد آتی خرپتوار نیانٹرن کیسے کریں دیکھئے فصل لگانے کے بات دو بار خرپتوار نیانٹرن کی ضرورت پڑتی ہے پہلی روپائی کے 20 سے 50 دن میں اور دوسری 30 سے 40 دن میں کر لینی چاہیے لیکن اگر آپ خرپتوار نیانٹرن نہیں کر سکتے ہیں تو اس حصیت میں آپ پینڈی میتھل سکرن پر دیکھائی دے رہا ہے آپ روپائی کرنے کے پہلے اس پر کر دیجئے کوئی خرپتوار اگر آپ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دیسمنبر کے مہینے میں لگا رہے تو 70 سے 8 دن کے انترال پر سکتے ہیں زیادہ سنچائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچائی ہلکی کیجئے کھیت میں پانی نہ بھر دیں اگر آپ شروعات سنچائی میں پانی بھر دیں گے تنہ جی سمجھ ریجنگ لیف پٹ لیجر کا پری یوک کرتے ہیں لگ بھگ 20 000 روپے کی ایک اکڑ میں لاغ آئے گی ات پانی میں بات کروں تو 60 سے 50 دن میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے آسانی سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کما سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری پھول بھو بھو بھی کھیتی کی جانکاری یہ ویڈیو کیسل آپ کمنٹ سکھ میں ضرور لکھئے گا چنل پہ پہلی بار آئے سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ میں آپ کے لئے کھیتی بار سے جڑی ہوئی ایسی مہات پھول بیڈیو بنا ذا رہی تا ہوں راجنگ لیف اگر خریدنے کے لئے سکرین پہ نمبر دکھائی دے رہا آپ کال کر کر کے اپنا آرڈر بک کر سکتے ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی